اسلام علیکم میرا نام دلہ سلیم ہے اور میں یوٹیوب پر کبھی کبھی ولوگ نہ لیتا ہوں سب سے پہلے آپ سب لوگوں سے معذرت ہے کہ کافی عرصہ تقریباً تین مہینے سے ولوگ نہیں آپ ہے تین مہینے سے ولوگ اس وجہ سے ہی آپ ہے کیونکہ میں اپنے کیمرے کا ویٹ کر رہا تھا جو اب بھی آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں وہ میں نے کیمرہ بائے کیا ہے کینن جی سیون ایکس مارک ٹو آئی تنک ہاں مارک ٹو اس سے پہلے میں اپنے ولوگ شوٹ کرتا تھا اپنے موبائل فون سے یہ مجھے دن ٹائم تو دے دیتا تھا قوالٹی لیکن رات کے ٹائم بلکل ہی لوگ قوالٹی دیتا تھا اس وقت پڑی ایک کیمرے کی اور میں نے کیمرہ لے لیا یہ بہت ہی فٹ دے رہا ہے قوالٹی فیلحال وائٹ بھی ہے اور انشاءاللہ نیکس بلوگ اسی سے ہائیں گے اب قوالٹی اچھی ہوگی باقی آج کا بلوگ ایک سٹوری بیسڈ بلوگ کیا سکتے ہیں مطلب اس پر کوئی ٹرائولنگ ہے لیکن مطلب صرف سٹوری پہ ہے جو کل کا ہونے والے بلوگ وہ میں واپس بشکیک جا رہا ہوں اور میں کسی کنٹری میں میرا سٹے ہے وہاں پہ وہ میں آپ کو کل ہی بتاؤں گا بشکیک کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کل میں بشکیک جا رہا ہوں اس پر بلوگ بنا مطلب 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 دوی بلوگ بھی ہے موسیقی موسیقی میں نے سوچا تھا کہ چلو لاسٹ ڈے ہے اپنے ہوم ٹاؤن خانپور میں تو ایک ولوگ بنا لوں لیکن کام ہی اتنے زیادہ ہوگے چھوٹے موٹے کام لگیج بغیرہ پورا کرتے ہوئے کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں ولوگ شوٹ کروں ساتھ سے جب رات کو میں فری ہوا تھا پھر اس ٹائم میرا لاسٹ کام تھا بھی کرونا ٹیسٹ کروانے کا وہاں سے میں نے تڑھا سا ولوگ بنا لیا بھائیا کرونا ٹیسٹ تو ہو گیا لیکن جو ناک میں اندر گئی ہے نا بین فل نہیں ہے مطلب کہ بڑی عجیب سی چیز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیگیٹیو رائے گا کرونا چونکہ کوئی اس طرح کے سمٹمز بھی نہیں ہیں باقی اللہ خیر کرے اس ٹائم میں بیٹھا ہوں اپنے چاچو کے گھر کراچی میں اور میری کل صبح ساڑھے پانچ بجے فلائٹ ہے میری فلائٹ ہے تو ساڑھے پانچ بجے لیکن مجھے دو دھائی بجے نکلنا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹ ہے تو جلدی جانا پڑتا ہے جتنا جلدی جائیں گے آرام سے ایزی ہو کے بورڈنگ پاس لے کے ہم بیٹھ جائیں گے تو آج کا ولوگ صرف یہ ہی ہونے والا ہے تھوڑا بہت ولوگ مطلب ایک چھوٹا سا ولوگ بن جائے گا کیا پتا یا بڑا بن جائے گا مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی پورا دن پڑا ہے پورے دن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں لیکن فلحال تو میں تو تھکا ہوں بارہ گھنٹے کا سپر کر گیا ہوں خانپور سے کراچی تو بہت تھک گیا ہوں اب میں سونے لگا ہوں سونے کے بعد اٹھ کے پھر میں نے میری ریپورٹ آنی ہے میری ریپورٹ آنی ہے میں نے کل جو ٹیسٹ کروایا کرونا کا میری ریپورٹ آنی ہے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ نو بجے میں نے ان سے رابطہ کرنا ہے انشاءاللہ امید تو ہے کہ وہ نیگٹیو ہی ہوگی تو اس کا بھی ویٹ کرنا ہے جب میری ریپورٹ آ جائے گی تو پھر میں نے اس کا ہارٹ کوپی نکلوانی ہے ہارٹ کوپی نکلوانا لازمی ہے اگر آپ فلائے کر رہے ہیں تو صرف ورسائب پہ نہیں چلے گی سوفٹ کوپی نہیں چلے گی آپ کو ہارٹ کوپی کروانی پڑے گی میں نے ہارٹ کوپی کروانی ہے اس کی تو باقی کا ولوگ میں شروع کروں گا ایک چھوٹی سنین کے بعد موسیقی دین سے اٹھنے کے بعد ابھی مجھے میسیج ہے چکتا ہے کہ آپ کی ریپورٹ نیگٹیو ہے الحمدللہ مجھے امید تھی تھی پوری اب میں جاؤں گا اس کی ہارٹ کوپی کروانے کیونکہ ائرپورٹ پہ سوفٹ کوپی ایسیپ نہیں ہے صرف ہارٹ سیپ اگر آپ ایسیپ نہیں کرتے فائنلی آج کا ویٹ ختم ہو گیا ہے اور اب میں تقریباً ابھی بارہ بج رہے ہیں میں نے ایک بجے نکلنا ہے ائرپورٹ کے لئے کراچی انٹرنیشنل جینا انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کا نام ہے ائرپورٹ کے لئے نکلنا ہے اور پانچ بجے میری فلائٹ ہے تو اگر میں ایک بجے نکلوں گا تو ڈیٹ بجے پہنچ جاؤں گا اور دو تین گھنٹے پہلے جانا ہوتا ہے ائرپورٹ پہ دو تین گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہ جا کے بورڈنگ پاس وغیرہ تسلی سے بیک وغیرہ چیک وغیرہ ہر چیز میں اب ہر چیز کلیئر کروا کے ارام سے بیٹھ جاؤں گا ابھی فی الحال اب میں آپ کو بتاتا ہوں صبح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں کسی سٹی سے جا رہا ہوں تو میں جا رہا ہوں ٹرکی شیئر لائن سے جا رہا ہوں استمبول میں میرا سٹے ہے بارہ گھنٹے کا وہ سٹے تو کافی لمبا ہے بس اب کیا کریں مجبوری ہے میں بھی ریڈی ہو گیا ہوں اور میرا بیگ بھی ریڈی ہے پیٹ نکل ہے پاکستان رہے گے کوئی نہیں وہاں جا گے خود ہی اندر ہو جائے گا موسیقی 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 موسیقی